بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا مرسا جوائن کرنے کے لئے عاصف رشید مجھے کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے یہ خبر پتہ بھی ہوگی اور جب میں اور بھی ڈیٹیلز دیکھر آپ کے سامنے آ رہا ہوں تو کچھ بیانات اور کچھ اس پر رد عمل دنیا بھر سے کیا آ رہا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا دنیا بھر کے اندر کسی نہ کسی جگہ سے یا کسی جنگزدہ علاقے میں کہیں پر وار ریپورٹنگ کرتے ہوئے وار کے دوران ریپورٹنگ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے درجنوں ایسے صحافی ہیں جن میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں اور یہ سلسلہ کسی ایک جگہ نہیں دنیا کے مختلف کتوں کے اندر کزشتہ کئی برسوں سے چلتا آ رہا اور آج کے وقت میں بھی صحافیوں کی قربانیاں بھی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور شہریوں کے ساتھ جو عام شہری ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگتی ہیں آج بھی تازہ ایک واقعہ ہے اور یہ دلدوز اور انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے اس جنگزدہ علاقے کے درمیان پیش آیا جہاں پر اب تک درجنوں شہری اپنی جان گوا چکے ہیں سیکیورٹی فورسز دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر جب فائرنگ کرتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں بوم برساتے ہیں تو اس جنگزدہ علاقے کے اندر انیس سو ترہتر کے بعد دوہزار بائیس تک اب تک چالیس ہزار سے زیادہ قیمتی جانے جا چکی ہیں جن میں آفواج بھی ہیں دونوں اطراف کی اور اس کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہے جو سب سے زیادہ اس مغربی حصے میں نشانہ بنے ہیں میں بات دراصل فلسطین اور اسرائیل کی کر رہا ہوں چونکہ گزہ پٹی جہاں پر ایک طویل عرصے سے لڑائی چل رہی ہے اور اس علاقے کے اندر اس جنگزدہ خطے کے اندر کئی صحافیوں نے بھی دورانے صحافت یا اپنی جو پیشہ وارانہ خدمات ہیں وہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان گوا دی اور اسی طرح کا آج ایک اور جو سانحہ پیش آیا جو دردناک حادثہ پیش آیا کہ ایک معمر جو خاتون صحافی پہلے کہا جا رہا تھا لیکن معمر تو نہیں تھی اور میڈ ایج میں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک سینئے جنرلسٹ یا خاتون صحافیوں میں سب سے بہترین کام کرنے والی الجزیرہ کی ایک خاتون صحافی آج گولی کا نشانہ بنی ہے اور سر میں گولی لگنے سے انہوں نے اپنی جان گوای ان کا ایک ساتھی زخمی بھی ہوا ہے اور اسرائیل کی طرف سے فائر کیا گیا کیونکہ جو بیان سامنے آیا ہے وہ فلسطین کے محمود عباس کی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور ہیلتھ منسٹری کے بیان کے مطابق آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیموکریٹک فورسز جو کہ آپریشنز چلاتی ہیں مختلف علاقوں کے اندر گرفتاریاں بھی فلسطینی نوجوانوں کے عمل میں لاتی ہیں اور انہی آپریشنز کے دوران کئی صحافی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں ہیلمٹس پہنے ہوتے ہیں چیسٹ گارڈ پہنا ہوتا ہے بیک گارڈ ان کا لگا ہوتا ہے پوری پروٹیکشن کے ساتھ ضرور جاتے ہیں لیکن موت سے کون بچ سکتا ہے بھلا ایسی صورتحال آج بھی بنی اور مغربی کے دارے میں جہاں پر اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کی اور فائرنگ سے الجزیرہ کی خاتون صحافی جہاں بھاق ہو گئی نام ان کا ہے جو الجزیرہ نے خود بھی ریپورٹ کیا اور اس کی تصدیق بھی کر دی تھوڑ دیر پہلے میں نے تمام چینلز کی ریپورٹ دیکھی مختلف چینلز کی ریپورٹ اٹھانے کے بعد اس بات کی شواہد ملے اور تصدیق ہوئی کہ شریع ابو اقلہ کی موت ہو گئی ہے یہ وہ خاتون صحافی ہیں جو اس جنگ زدہ علاقے کے اندر مشکل سے مشکل ترین صورتحال میں جب سیز فائر ہوا تھا پچھلے سال اس سے پہلے بھی اور سیز فائر کے بعد بھی گزہ پٹی کے مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر اسرائیلی فورسز اور جو فلسطین کے ملٹنٹس ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے تھے تو ان دونوں کے درمیان جب کبھی آپریشن ہوتا تھا فلمیکرز کی اسی طریقے سے یہ خاتون صحافی بھی کام کرتی تھی اور الجزیرہ کی ریپورٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے جو بتاتی ہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے ان کے چینل کے ساتھ کام کرنے والی عربی سرویس کے ساتھ جنی خاتون صحافی شریع ابو اقلہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا اور وجوہات تو سامنے نہیں آسکی ہیں تاہم سامنے آنے والی ویڈیوز کے مطابق خاتون صحافی کے سر پر گولی ماری گئی جو ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کیوں نے گولی ماری گئی کیوں نے ٹارگٹ کیا گیا یہ ابھی صاف ہونا باقی ہے چونکہ اسرائیل نے فوری طور پر اس پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے لیکن یہ ضرور ہے جو وزارت سہت ہے فلسطین کی اور محمود عباس حکومت نے بیان جاری کر کے کہہ دیا ہے کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیموکرٹیک فورسز کے ساتھ یہ ایک آپریشن کا حصہ تھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور سامنے سے فائر ہو رہا تھا چونکہ دو طرح کے بیانات آئے ہیں اسرائیل نے فوری طور پر اس پر ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے لیکن فلسطین نے یہ کہا ہے کہ شرین جو کہ ریپورٹنگ کر رہی تھی اور اسرائیلی فورسز نے انہیں نشانہ بنایا اور ان کے جو مرد ایک ہے ان کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ان کی ٹیم کا حصہ تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت فلحال سٹیبل ہے القدس چینل کے لیے مقامی سطح پر گزہ پٹی کے اندر اور فلسطین کے لیے کام کرنے والے ایک صحافی بھی زخمی ویس فائرنگ کے دوران لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارے پاس جانکاری ہے اسرائیل نے کوئی جواب اس پر نہیں دیا ہے لیکن ہمارے پاس جو جانکاری کچھ میڈیا ریپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں الجزیرہ سے ہٹ کر گیر ملکی میڈیا کی ریپورٹس کو دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہو تحقیقات ہو یہ بھی پتا چلے وہ آئی ڈی ایف اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں جو بیت المقدس کے اوپر قابض ہیں اس کے آس پاس کے علاقوں میں قابض ہیں مقبوضہ بیت المقدس سے لے کر آئی ڈی ایف باہر کے علاقوں کے اندر بھی حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جب آپریشن کا حصہ شریع ابو اقلاح تھی تو ان کو اس وقت ٹارگیٹ کیا گیا سامنے سے زبردست طریقے سے ان کی ساتھی نے فان لائن پر بھی کہا کہ جو فلسطین کے ملٹنٹس ہیں وہ فائر اوپن کر رہے تھے چاروں اطراف کر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے اس علاقے کے اندر اور انہی لوگوں کے خلاف اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آپریشن شروع کیا تھا تو ان لوگوں کی فائرنگ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جان چلی گئی ہو لیکن فلسطین کا جو پہلا الزام ہے اور فلسطین نے کہہ دیا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ جو سہونی فورسز ہیں ان کی فائرنگ سے اپنی جان گوانے والی شریع ابو اقلاح الجزیرہ کی عربی سروس کی ممتاز صحافی تھی اور گزشتہ کئی برسوں سے پہلے گارڈین کے ساتھ وہ کام کر چکی تھی کچھ وہاں پر ان کے آرٹیکل ضرور چھپتے تھے لیکن زیادہ تر زندگی کا حصہ تقریبا بیس سے بائیس سال کا جو وسی تجربہ تھا چیلی ویژن سکرین کے ساتھ ان کا وہ الجزیرہ کے ساتھ تھا عربی سروس کے لئے کام کرتی تھی باقی چینلز کو بھی ان کی ریپورٹس یعنی جو سکرین پر جو آپ پکچرائزیشن دیکھتے تھے وہ جاتی تھی لیکن بالاخر آج ان کا قتل کیا گیا اب اس میں دنیا بھر کے طرف سے بھی ہندوستان پاکستان نے بھی فوری طور پر اس پر ردعمل اظہار کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو نشانہ بنانا کہیں پر بھی یہ پیشہ ورانا خدمات کے دوران بزدلانا کام ہے چاہے کوئی بھی فورسز اس طرح سے اٹیک کرے چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو اور جنگزدہ علاقے کے اندر جہاں پر ابھی اس وقت آج گم کا ماحول ہے ماتم ہے فضا سوگوار ہے چونکہ معروف صحافی تھی شریع ابو اقلا ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پیچ نم آنکھوں کے ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہیں سپردے لہت کر دیا گیا ہے باقاعدہ فلسطین کا ان پر پرچم رکھا گیا اور پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی اور باقی جو الجزیرہ کی ٹیم کے ارکان تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو امید کرتے ہیں باقی صحافی صحیح سلامت اس خطے کے اندر کام کریں لیکن پچھلے ایک سال کے دوران اس جنگزدہ علاقے میں یہ نوہ ایسا واقعہ ہے جب کسی صحافی کو نشانہ بنایا گیا ہو قتل کیا گیا ہو نو مختلف واقعات میں ان لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے ان میں صحافی زیادہ تر تھے اور اسی طرح کا ایک واقعہ دانش صدی کی افغانستان کے اندر جہاں پر کہا گیا طالبان کی گولیوں کا نشانہ بنا یہ ایک کتہ تھا جہاں پر حال کے دنوں میں بھی کافی زیادہ کشیدگی رہی پندرہ اگز دوہزار اکیس کے بعد بھی لیکن اس علاقے کے اندر جہاں پر افواج ہیں جو قابض فورسز ہیں فلسطین کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اسرائیلی فورسز وہاں پر آج ایک صحافی جو خاتون تھی پیشہ ورنہ خدمات کے دوران اپنی جان کا نظرانہ پیش کر بیٹھی